اسلام علیکم ناظرین میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتلی ہائی فرانگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں اس وقت دوبارہ سے ہم موجود ہیں جناب استاد ملنہ ندین تارہ والے جو کہ ایشن ٹائگر کے نام سے مشہور ہیں پوری دنیا میں کبوتر پروری کی دنیا میں ایک تہل کا مچایا ہے ہمیشہ سے لے کر اب تک تہل کا مچاتے آ رہے ہیں اور ابھی جو ریسنٹلی لاہور کا سیکنڈ جیٹ سٹارٹ ہوا ہے اور اس سیکنڈ جیٹ میں انہوں نے کبوتر بازی اپنی کی اور آپ کو بتائیں کہ یہ سیکنڈ جیٹ جو ہے یہ پہلا جو جیٹ گزرہ ہے وہ کیونکہ رمضان کی وجہ سے شروع میں ہوا ہے اور یہ رمضان میں چل رہا ہے یہ ذرا سخت ترین جیٹ ہے جیسا کہ نارملی لاہور کا جیٹ ہوتا ہے تو اس میں ان کی پہلے دن آپ کو بتاتے چلے کہ فورٹی تری ٹیمپریچر تھا اور انہوں نے جو ٹوٹل ایوریٹ ٹائم دیا تھا وہ ساٹھ گھنٹے اکتالیس منٹ اور ساتھ سیکنڈ تھا جبکہ اگلے دن ٹیمپریچر فورٹی فائیو گیا ہے اور ایک دفعہ فیل جو ہے فورٹی ایٹ تک بھی گئی ہے اور کل پھر دوبارہ فورٹی فائیو ٹیمپریچر رہا ہے اور کل ماشاءاللہ گھنٹے چھہتر گھنٹے بنے اٹھائیس منٹ اور تیتی سیکنڈ یعنی کہ جیسے ٹیمپریچر بڑھا تو کبوتروں کی پرفارمنس اور زیادہ بڑھ گئی جو کہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ایشن ٹائگر ہی ایسا کر سکتا ہے اور مزید بھی بہت سے شوقین ہیں جنہوں نے کوشش کی لیکن ایشن ٹائگر نے اپنا کام کر کے دکھایا ٹائگر ٹائگر ہی ہوتا ہے ایک سو سینتیس گھنٹے نو منٹ اور چالیس سیکنڈ بنا کے پہلی پوزیشن پہ براجمانے اس وقت استاد مولا ندیم تارہ والے آف لاہور اس وقت ان سے بات چیت کریں گے ایک لاکھ روپے انٹری والا یہ کپ اور اس کے علاوہ یہ پیکج کے تمام تر ون ٹو ون مقابلے ان کے بارے میں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اب چلتے ہم جناب افتاد مولا ندیم تارہ والے کی طرف اسلام علیکم سر کیسے افتاد جی افتاد جی ساٹھ گھنٹے اکتالیس منٹ سات سیکنڈ اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ پھر ہوا جی پنتالیس تو چھتر گھنٹے اٹھائیس منٹ اور تینتیس سیکنڈ ٹوٹل یا سکت ایک سو سیمٹیس گھنٹے نو منٹ چالیس سیکنڈ ماشاءاللہ بہت بڑی ایوریج بہت بڑی آپ کی کامیابی اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا کرم ہوا آپ کی پاک تو کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ایک جیٹ یہ پہلے والے جیٹ سے دیکھیں یہ تو اللہ پاک کی نحمت ہے میرے بڑے میری کوئی کوپی نہیں ہے انسان تو کوشش کرتا ہے کام یا بھی اللہ پاک کوشش کرتا ہے یہ ہی اللہ کا پاک شکر ادا کرتا ہے جسنا بھی کروں کام نہیں اللہ تعالی نے اس موسم میں میرے جو پرندے اتنے اچھے اڑ رہے ہیں مزید یہ ہی کہا کہ اللہ تعالی مجھے آگا بھی کام یا بھی عطا کرتا ہے اللہ کی آمین اللہ کی آمین ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں پورے لاہور کی دعائیں نہ صرف پورے لاہور کی پورے پاکستان کی پوری دنیا سے میسجز آرہے ہیں لوگ آپ کو وش کر رہے ہیں بیسٹ آف لکھ کہہ رہے ہیں اور آپ کی جو تعریف کر رہے ہیں تو اچھے حسدہ جی جو کموتر پروری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیڑ کے کموتر پروری جتنی مشکل ہے یا باقی موسموں کی بھی ایسے ہی ہے سب سے مشکل کموتر بھی جیڑی ہے جیسے وقت ٹمپریچر ہوتا ہے کموتر گرمی میں اوڑ کے آتا ہے اس وقت اس کی سبھال کرنا سب سے مشکل ہے اس وقت کئی مرکبہ کموتر بارا بارا گھنٹے جو ہیں کموتر ٹھیک بھی نہیں ہوتا چھات مالک پریشان ہو جاتا یا رب اس کے ساتھ پیا کرو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل ہے جیڑ پندرہ جیڑ تھی کموتر باری ہے باقی بھی مشکل ہے ہر ایک الیدہ الیدہ شوپ ہے ہر موسم کا اپنا اپنا طریقہ گا کہیں اڑانا فان ہے تو کہیں بٹھانا فان ہے بلکل ایسی لیکن اصل کموتر باری ہونا یہی ہے پندرہ جیڑ تھی کموترہ جیڑی یہ اثر مشکل شوپ ہی نہیں ہے پہلے دن آپ کا انیس منٹ کا تقریباً فرق رہا ہے استاد انتیاز اسین چیئرمنٹ صاحب سے اب ایک بہت بڑی لیڈ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آگے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ آگے اسی طرح چلتے رہیں گے قائم رکھیں گے اپنی پوزیشن کو کوشش تو یہی ہے گرمی ہے اس میں کبوتر باز میں پتا نہیں چلتا جیسے بندہ ہیرو بھی باندھا ہے اور ایک منٹ میں زیرو بھی ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہے کوشش تو کہا رہے ہیں کہ جو لیڈ لیا ہے اس کو کام نہ ہونے دے کل اس کو کام نہ ہونے دے کل بلکل یہ انتہائی اہم چیز ہے اگر ہم کل کے لیڈ نہیں اترنے دے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بلکل انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بلکل انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اچھے کل آپ کا لاسٹ کبوتر بیٹھا ہے تقریباً سات بچ کے اندر تیس منٹ پر تو جتنے کبوتر اڑائے ہیں آپ مجلے میں نے زیادہ کوczyć بلاکل انشاءاللہ کامیاب ہمز KI بلکل انشاءالللہ کامیاب ہوں گے بلکل انشاءاللہ كامیاس مہر کو کموتر بھائی ہے جو ابھی آپ کے کموتر پڑے ہیں اس لئے سارے قرانے کموتر ہیں کہ نئے بھی تھے ان میں دو پرانے پانچ میں نے دو پرانے پانچ نئے اور اگری ٹھیک ہوا پرانے ٹھیک ہوا ٹھیک سال سے رہی ہے چپڑی ماندی ہے یہ دوزار سولہ میں بھی چیمپئنن بھی اس وقت بھی یہ ٹمپلیچر ہے اس میں چار پانچ بجے بیٹھتی ہے یہ آخری بازی ساڑھے 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 بھی بیٹھتی ہے دوزار سولہ دوزار سولہ تو اس سے تو ساجی ہم ان کو ویڈیو میں لے سکتے ہیں؟ آ لے امریک نکالتا ہے باہر آ لے ٹھیک ہو گے جو استاد محطرم اسے تمہارے ساڑھے ساڑھیں گے تو بودھرو گے جائیں 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 اس وقت اپنے کبو تا نکالیں گے یہ تک ان کی گرمی سے ستائے ہوئے لوگ ٹھیک ہمیں پول میں انجوائی کر رہے ہیں گرمی میں ستائے ہوئے بچیں اور یہ لوکیشن ہے استاد محطرم اللہ نبی تارہ مالا آف لاہور ایشن ٹائگر ان کی چھتکی یہ ہی کامل بھائی ساتھ کے ساتھ ہی یہ ساتھ کے ساتھ وہ یہ محطی ہے کہ ساتھ محطرم اسے بہتے ہیں وہ والی لیں جی استاد محطرم اللہ ندیم تارہ مالے کے گھر کے یہ کبوتر اور یہ ساتھوں کبوتر جے اڑھائے گئے تھے جیٹ میں آپ بھی ادھر آج ہو گا یہ دیکھیں جی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیں گے جی یہ منتلی آئی فلانگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں یہ سیکنڈ لاسٹ ہے نا ساتھ یہ 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 بیٹھ یہ جی کل پنتالیس ڈگری سنٹی گریڈ پہ ساڑھے سات بجے مادہ جو بیٹھی ہے وہ یہ مادہ ہے اب اس کو کتنے لائک ہونے چاہیے اور اس کی کتنی تعریف ہونے چاہیے کومنٹس میں یہ آپ لوگ جانے اور آپ کا شوق جانے منتلی آئی فلانگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں استاد ملہ ندیم تارہ مالا کی یہ شاندار کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آئے گی اور ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ایشن ٹائگر اس وقت جو ہمارے ساتھ ہیں تو ریکارڈڈ ویڈیوز بھی آپ کو ہم ان کی دیں گے جن میں یہ بلکل آپ کو کلیر اس کو دکھائیں گے آپ کو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آ رہے ہوں گے کبوتر یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں جی یہاں سے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ